بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجب المرع بنفسی احد ان حساد اقلی انسان کی خود پسندی اس کے اقل کو روکتی ہے نحج البلاغہ کی شرح حکمت نمبر دو سو بارہ توفیق پروردگار سے ہم اس کی تفسیر کریں گے شرح کریں گے امام فرماتے ہیں کہ اجب المرع انسان کی جو خود پسندی ہے اجب ہے یہ حساد اقلی ہے اقل سے حسد رکھتی ہے اقل کو روکتی ہے حسد کیونکہ ایک چیز کو روکتا ہے نعمت خدا دیکھتا ہے کسی کے اندر تو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے ضروری ہے کہ اجب اور خود پسندی سے ہم بچے ہیں یہ ہرگز ہمارے لئے آرام کا باعث نہیں ہوگا ہمارے لئے آرام کا باعث نہیں ہے خود پسندی آرام کا باعث نہیں ہے پس خود پسند انسان اپنا حساب نہیں کرتا اپنا وزن نہیں کرتا اپنا وزن نہیں کرتا اس سے پہلے کہ یوم حساب آئے یوم حساب آئے تو پھر تو وہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا عمال نامہ پس اجب اور خود پسندی جہالت کے لشکر میں سے ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی خود پسندی اس کے ضعیف اقل اور کم اقل ہونے کی علامت ہے کہ ایک خود پسند انسان کم اقل ہے دوسری احادیث میں بھی اسی طرح کیا مفہوم ہے کہ خود پسندی کو کم اقلی پر دلیل سمجھا گیا ہے بس خود پسندی شیطان کی رسیوں میں سے ایک رسی ہے کہ شیطان انسان کو باند دیتا ہے جس کے ذریعے وہ انسان پر اپنا قبضہ مضبوط کرتا ہے اور اسے ہلاکت کی طرف کھینجیتا ہے بس بندہ ہوا انسان جو بندہ ہوا انسان ہو وہ کچھ کر نہیں سکتا بس خود پسندی شیطان کی رسیوں میں سے یہ روایات کے جملے ہیں کہ شیطان کی رسیوں میں سے ایک رسی ہے بس خود پسند انسان اپنے عیبوں کو بھول جاتا ہے دوسروں کے عیبوں پر نگاہ کرتا ہے اپنے کیے ہوئے گناہوں کو بھول جاتا ہے بس انسان جو خود پسند ہے وہ اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے کیے ہوئے گناہوں کو بھول جاتا ہے لیکن دوسروں کے گناہوں پر وہ نظر رکھتا ہے پس اجب ایک بہت بڑی بیماری ہے بہت بڑی باطنی بیماری ہے باطنی جو ہے وہ ایک بری فضیلت ہے برا اخلاق ہے اس سے ہم نے دور ہونا ہے پس ضروری ہے کہ انسان آقل بنے اکل والا بنے ہمیشہ دوسروں کے لحاظ سے حسنِ زن ہو اور اپنے لحاظ سے انسان بدزن ہو اپنے لحاظ سے انسان بدزن ہو یہ عرفہ کہتے ہیں کہ اپنے لحاظ سے ہمیشہ انسان بدزن رہے دوسروں کے لحاظ ہمیشہ انسان خوشگمان رہے معاشرہ یہ جنت بن جاتا ہے صل اللہ علیہ محمدی اہل بیتہ تیبین التاہرین اللہم صلی اللہ علیہ محمدی